بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم رمضان مبارک اور جگر کی بیماریوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف سیشن کیے ہیں پہلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جگر اگر ہلڈی ہے تو رمضان مبارک اس پہ مفید اثرات ہوتے ہیں پھر دوسرے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جن کو فیٹی لیور ہے تو ان میں روزہ ان کے جگر کو فیدہ پہنچاتی ہے ان کے فیٹی لیور کو اس کی شدت کم کر سکتی ہے پھر تیسرے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جن کو ہیپٹائٹس ہے چاہے ہیپٹائٹس ا ہے ب ہے یا سی ہے یا ای ہے تو ایسے اشخاص میں عموماً ہم روزے نہیں رکھواتے اور پچھلے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر جن اشخاص کو کرونک ہیپٹائٹس ب ب یا ہیپٹائٹس سی ہے چاہے وہ دوائیں کہا رہے ہیں یا نہیں آہیں ایسہ اشخاص میں عموم اندروزے کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن اشخاص کو لیور سیروسس ہے یا جو جگر کے سکڑاؤ کے مریض ہیں تو اگر خدا نوخواستہ آپ کو یا آپ کی کسی عزیز رشدار کو یا یار دوستوں کو لیور سیروسس تشریف ہو گئی ہے چاہے وہ میرے مریض ہیں میرے لینے کے پیشنٹس ہیں یا چاہے وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے انڈر کیر ہیں تو لیور کے سیروسس میں ڈاکٹر کو ہمیں ذرا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کیس ٹو کیس ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ روزہ رکھیں یا آپ روزہ نہ رکھیں ہم نے کیس ٹو کیس ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں اور جو لیٹسٹ انفرمیشن ہوتی ہے کنڈیشن کے پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے فیزیکل ہیلت ہوتی ہے فیزیکل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے ناظرین لیور سیروسس پہ یا جگر کے سکڑوں پہ میں بہت ساری ویڈیوز کر چکا ہوں اور میرے یوٹیوب چینل پہ باقاعدہ بلے لسٹ موجود ہے لیور سیروسس یا جگر کے سکڑوں جس میں تمام چیزوں کا میں حطہ کر چکا ہوں یا میں مختصرا بولوں گا کہ لیور سیروسس یا جگر کا سکڑا یہ وہ بیماری ہے کہ جس میں جگر سکڑ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ اپنے افعال یا اپنی اکٹیوٹیز یا اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتا تو ایسے اشخاص یا لیور سیروسس کے مریض یہ ایک تو یہ کہ لیور سیروسس یہ عمر بر رہنے والی بیماری ہے اور لیور سیروسس کا ایک ہی علاج ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے دوسرا جگر تبدیل کر دیا جائے لیکن لیور ٹرانسپلانٹ ہر کیس میں ممکن نہیں ہوتا مختلف وجوہات ہیں انہوں وجوہات میں نہیں جاؤں گا تو پھر ہم ایسے مریضوں کو اس کے پیلییٹو ٹیٹمنٹ کرتے ہیں یا اس کی جگر کو ہم سپورٹیو ٹیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو لیور سیروسس کی ایک ہی ہے کہ جس طرح کے بلیڈ پیشر ہے یہ شگر ہے کہ یہ زندگی پر رہنے والی بیماریاں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف پیچیدگیاں آتی ہیں اگر بلیڈ پیشر کا مریض ہے اس کی اپنی پیچیدگیاں آتی ہیں اگر شگر کا مریض ہے اس کی اپنی پیچیدگیاں آتی ہیں اسے طرح لیور سیروسس کا مریض ہے تو اس میں بھی ٹائم ٹو ٹائم پیچیدگیاں آ سکتی ہیں ہمارا رول یہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا کہ ان پیچیدگیوں سے بچاؤ کا طریقہ کرے اس کا تدارو کرے اور اگر یہ پیچیدگی آجائے تو اس کا علاج کرے اور پھر دوبارہ ان پیچیدگیوں کو آنے سے بچائے تو اس ایک جنرل کانسٹ کے طور پر بتاؤں گا کہ جب لیور سیروسس کی ڈیاغنوزز تشریف ہوتی ہے تو شروع میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے جگر تھوڑا سا سکرا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی وہ پرفارمس کم ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ کامپنسیٹ ہوتا ہے اور ایک شخص نارمل زندگی گزار سکتا ہے گزارنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور یہ بیماری خود بخود بڑھنے کے لیے چھوڑ دی جائے یہ وقت کے ساتھ جب یہ بڑھتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں اس میں میں اب یاد رکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو یاد رہے سب سے بڑی پیچیدگی جو ہوتی ہے وہ ذہنی اس کو ہپیٹک انسفیلاپیتی بولتے ہیں مدھوشی کنفیوزنز بے ہوشی دورے آ جانا یعنی بے ہوشی آ جانا تو اس کو ہپیٹک انسفیلاپیتی بولتے ہیں ہپیٹک انسفیلاپیتی تو یہ ایک بڑی پیچیدگی ہوتی ہے کہ لیور سیروسس کے مریضوں کو ہپیٹک انسفیلاپیتی ہو سکتی ہے ایک اور پیچیدگی ہوتی ہے کہ وہ ان کے میدے میں اور پڑا کی نالی میں رگیں بڑی ہو جاتی ہیں پون جاتی ہیں جس کو ویرسز بولتے ہیں اور پھر اگر وہ خدا نو خاصہ پڑ جائیں تو ان کو خون کی الٹی آ سکتی ہے اور پخانہ کال آ سکتا ہے ایسے اس کمپلیکیشن کو بولتے ہیں ویریسیل بلیڈنگ کیا بولتے ہیں ویریسیل بلیڈنگ تو یہ دوسری پیچیدگی ہو گئی تیسری پیچیدگی جو ہے وہ پیٹ میں پانی جمع ہو سکتا ہے جس کو اسسائیٹس بولتے ہیں اور اس پانی کی جمع ہونے کی وجہ سے پھر اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یا پھر گرنگ بھی مسئلہ سکتا ہے جس کو ہیپیٹو رینل سینڈروم بولتے ہیں اور ایک چوتھی جو پیچیدگی ہوتی ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے بلکہ جان لیوہ ہوتی ہے وہ ہے جگر میں رسولی کا بن جانا یا جگر میں کینسر کا بن جانا یا لیور کینسر تو سیروسس کے مریضوں کی چار بڑی پیچیدگیاں ہیں ہپیٹیک انسیفیلاپیتی ویری سیل بلیڈنگ اسائیٹیس اور لیور کینسر اور یہ چار پیچیدگیاں یہ ایک ساتھ پی ان میں سے کوئی بھی پہلے آ سکتی ہے پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی یا دو پیچیدگیاں اٹر ٹائم آ سکتی ہیں تین اٹر ٹائم آ سکتی ہیں ایسے بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مریض کو معلوم نہیں ہوتا جب ہمارے پاس آتے ہیں معاینہ کرتے ہیں تو اس میں اس کے پیٹ میں پانی بھی ہوتا ہے اور اس پر مدوشی کے بھی آ چکے ہوتے ہیں اور اس کے جگر میں کینسر بھی ہوتا ہے تو یہ چار عام پیچیدگیاں ہیں تو لیور سیروسس کے مریض میں ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچیدگیاں نہ آئیں اور اگر پیچیدگیاں آ جائے ان کا علاج کیا جائے اور دوبارہ ان پیچیدگیوں سے بچا جائے تو ان پیچیدگیوں کے بنیاد پہ لیور سیروسس کے مریضوں کو دو بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتے ہیں کتے گروپس میں دو بڑے گروپس میں کامپنسیٹڈ لیور سیروسس اور ڈی کامپنسیٹڈ لیور سیروسس کامپنسیٹڈ لیور سیروسس وہ سیروسس ہے کہ جس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہوئی یعنی کبھی ایسے شخص پہ ہپیٹیک انسیفلاپیتی نہیں ہوئی اس کو ذہنی کنفیوزن نہیں ہوئی اس کو مدھوشی کے دورے کبھی نہیں پڑے اس کو کبھی خون کی الڈیاں نہیں آئی کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی اس کے پیٹ میں کبھی بھی پانی نہیں ہوا اور خوشکسمتی ہو اس شخص کی کہ اس کے جگر میں کوئی رسولی پیدا نہیں ہوئی تو اگر لیور سیروسس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہوئی ہے تو ایسے سیروسس کو ہم بولتے ہیں کامپنسیٹڈ سیروسس کیا بولتے ہیں کامپنسیٹڈ سیروسس اگر ان میں سے کوئی بھی پیچیدگی آ جائے یا اس کو انسیفیلوپیٹی ہو جائے یا اس کو خون کی الٹی آ جائے یا اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو جائے یا پھر وہ جگر میں رسولی ہو جائے تو اگر کوئی بھی ایک پیچیت گی آ جائے دو آ جائے تین آ جائے یا چاروں کے چاروں آ جائیں تو پیچیت گی کی صورت میں اس کو بولتے ہیں ڈی کامپنسیٹیٹ سیروسی اس میں کوئی پیچیت گی نہیں ہے اور ایک ہو گیا ہے ڈی کامپنسیٹڈ سلوسس جن میں سے ایک دو تین یا چاروں پچیدیاں موجود ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اس وقت اس کو کوئی پچیدگی نہیں ہوتی لیکن جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں ایک مہینے پہلے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے مدوشی کے طورے آئے تھے اس کو پیٹیکن سے فلاپی تھی ہوئی تھی یا وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ٹھیک ہے لیکن تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے چھ مہینے پہلے اس کو خون کی الٹی آئی تھی اس کی انڈوسکوپی ہوئی تھی اور اس کی رگیں وہ ٹانکہ لگایا گیا تھا جس کو بینڈنگ بولتے ہیں یا وہ دوائیوں پہ ہے اور ابھی تو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن تین مہینے پہلے یا ماضی میں اس کے پیٹ میں پانی تا اور اس کے لیے اس کو دوائیاں دینی شروع کر گئی تھی اور ابھی اس کے پیٹ پہ پانی نہیں ہے لیکن وہ گولیوں کے زور پہ نہیں ہے یا اس شخص ہے کہ جس کو لیور کینسر کی تشخیص ہو گئی تھی اور اس کا کامیاب علاج ہوا ہے تو ایک ہے کامپنسیٹڈ سروسس کے جس میں کوئی پیچیدگی بنی نہیں ہے ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے ڈی کامپنسیٹڈ سروسس کہ اس میں کامپلیکیشن پیدا ہوئی ہے اب اگر ایس شخص کی کامپلیکیشن پیدا ہوئی اور اس کا علاج ہوا تو وہ اس وقت تو ریلیٹرولی سٹیبل ہے لیکن بیسیکلی وہ ڈی کامپنسیٹڈ ہے کہ اس کی ایک پیچیدگی یا دو پیچیدگیاں یا تین پیچیدگیاں یا چار پیچیدگیاں ہو چکے ہیں تو جب ہم میں نے آپ سے کہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں مریض کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ آیا آپ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں تو اگر سروسس کا مریض کامپنسیٹڈ ہے اس کو ان چار پیچیدگیوں میں سے کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہوئی تو ایسے شخص کم کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو کیرفل مونٹرنگ چاہیے ہوتی ہے آپ کو ریگلرلی آپ کی ٹیسٹ کرنے ہوں گے ہر ہفتے آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے آپ کو دیکھ نہ ہوگا آپ کو کلوز مونٹرنگ چاہیے ہوگی تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کی جگر میں کوئی ڈیٹوریشن تو نہیں ہوتی تو ایسے شخص کو ہم شرط یہ روزہ رکھواتے ہیں کہ وہ ایک کلوز انڈر کیر آف وہ کریں ڈاکٹر کے پاس رہے ہیں یا وہ الیٹ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیچیدگی آتی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس پہ مدوشی آگئی بےوشی آگئی یا خدا نہ خواستہ اس کا پخانہ کالا ہو گیا خوم کی الٹی آگئی یا پیٹ پول گیا روزہ کی صورت میں روزہ رکھا چند دنوں کے بعد اس کا پیٹ پول گیا پانی آگیا تو اس کو ہم بڑا کیرفل مونٹرنگ کرتے ہیں جو ڈی کامپنسیٹڈ سیروسس ہیں جن میں کوئی پیچیدگی ہے یہ ہو گئی ہے یا وہ ان دوائیوں پہ ہیں کہ وہ پیچیدگیاں کنٹرول کرنے کی دوائیوں پہ ہیں اس ٹریٹمنٹ تو پھر ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ فدیہ دیں روزہ نہ رکھیں کیونکہ روزہ رکھنے سے ان کی جگر کی پرفارمنس مزید خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں اگر میڈیسنز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو دن میں تین یا چار دفعہ کانی ہے اپنے ٹائمنگز پکانی ہے تو پھر بھی ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رہے گے سیروسس کو ان مریض کو تو سیروسس کے مریض اگر کامپنسیٹڈ ہیں ایک شرطی اروزہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کو کلوز مانیٹرنگ چاہیے اگر وہ ڈی کامپنسیٹڈ سیروسس ہے تو ان کو روزہی سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن جس طرح کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو معاینہ کر کے آپ کو دیکھ کر آپ کے ٹس دیکھ کر آپ کے میڈیسن دیکھ پھر فیصلہ کرے گا ٹیکن بائی ان لارج عموماً اصولی طور پہ سیروسس کے مریض یہ یا تو یلو کٹیگری میں ہوتے ہیں کہ آپ کیرفل روزہ رکھیں گے یا ریڈ کٹیگری میں ہوتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ناظرین جس طرح کہ میں نے کہا کہ فیٹی لیور کے مریض وہ گرین کٹیگری میں ہیں وہ روزہ رکھیں ان سے فیدا ہوتا ہے کرونک اپیٹائیڈز بی اور سی کے مریض وہ ابھی گرین کٹیگری میں ہیں وہ روزہ رکھیں یہ جو سیروسس کے مریض ہیں اگر سیروسس کے مریض کامپیسیٹڈ ہے وہ یلو کٹیگری میں ہیں کہ وہ ایک انڈر مانیٹرنگ روزہ رکھیں گے اور جو ڈی کامپیسیٹڈ سیروسس ہے تو ان کے روزہ سے عموماً ہم اجتناب کرواتے ہیں تو ویورز یہاں پہ میں اینڈ کروں گا آج کی سیشن کی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جگر کا کینسر ہے تو پھر وہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے اور اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ کل تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ